نوویل کی تعریف نوویل سے انگریزی کے زیر اثر ناول نگاری کا آغاز ہوا نظیر احمد سرشار سرور سجاد حسین پریم چند کرشن چند انتظار حسین خراتل این حیدر عظمت چکتائی وغیرہ اردو کے اہم ناول نگارے افسانے کے فروغ کے بعد ناول کی مقبولیت میں کمی آئی ڈپٹی نظیر احمد کا تعریف ڈپٹی نظیر احمد اٹھرہ سو چھتی سو انیس سو بارہ اردو کے اولی ناول نگارے سرسید کی استعلائی تحریک میں شامل ہو کر انہوں نے اپنے بچوں کے لیے جو اخلاقی خصے لکھے ہیں وہ اردو ناول کے اولی نقوش ثابت ہوئے نظیر احمد کے ناولوں میں مراتل اروس بناتن ناش توبتن نسو ابن الوقت روایہ سادخہ فسانہ مبتلا وغیرہ ہیں نظیر احمد نے ناول توبتن نسو میں بچوں کی اخلاقی تربیت پر زور دیا ہے ناول میں تین کردہ رحم ہیں باپ نسو اور اس کی اولاد کلیم اور سلیم ہیں باپ ایک عمر گزارنے کے بعد اپنے بچوں کی تربیت کی کوشش کرتا ہے اور اپنی کوشش میں ناکام رہتا ہے یہی اس ناول کا مرکزی کردار ہے ناول سے اختباس نسو کی سلیم سے گفتگو متعلہ آدب حصہ دوبم میں شامل کیا گیا ہے جس کا خلاصہ اس طرح ہے خلاصہ ڈپٹی نظیر احمد نے اپنے ناول توبتن نسو کے اس حصے میں نسو کی اپنے چھوٹے بیٹے سلیم سے گفتگو کو بیان کیا ہے سلیم کلیم کا چھوٹا بھائی ہے وہ اپنے بڑے بھائی کی بری عادتوں سے پریشان رہتا ہے اور محلے کے نیک لڑکوں کی صحبت میں رہتے ہوئے کھیل کو اس سے دور رہتا ہے سلیم کی عمر دس برس کی ہے ایک دن صبح صغیرے اس نے والد اوپر بالا خانے پر اسے بلاتے ہیں سلیم ڈرتے ڈرتے اوپر جاتا ہے باپ کو سلام کر کے الگ تہر جاتا ہے باپ اسے پیار کرتے ہوئے اس کی تعلیمی مصرفیات کا حال پوچھتا ہے اور شترنج اور گنجفہ کھیلوں میں اس کی دلچسپی کے بارے میں پوچھتا ہے سلیم کہتا ہے کہ اسے سارے ہی کھیل نہ پسند دے باپ اس کی وجہ دریافت کرتا ہے تو سلیم اپنے محلے کے ایک گھرانے میں اس کے جانے اور اس گھر کے نیک لڑکوں کی صحبت میں رہنے کو اپنے کھیلوں سے ناپسند دیدگی کی وجہ اقرار دیتا ہے اور تفصیلی طور پر ان لڑکوں کی عادت اور گھر کے احوال سناتا ہے کہ چار لڑکے اس محلے میں کئی برس سے رہتے ہیں نظر نیچی کیے راستہ چلتے ہیں کسی سے لڑتے نہیں کسی کو گالی نہیں دیتے اور نہ جھوٹ بولتے ہیں وہ میرے مدرسے میں پڑتے ہیں یہ لڑکے دوپہر کی چھٹی میں نماز کو جاتے ہیں منجلہ لڑکا میرا ہم جماعت ہے ایک دن مجھے آمکتہ یاد نہ تھا استاد نے مجھے کہا کہ میں اس لڑکے کے گھر جا کر سبق یاد کر لوں میں نے اس لڑکے سے گھر آنے کی اجازت چاہی تو اس نے ہاں کہہ دیا میں نے اس لڑکے کے گھر گیا گھر میں ایک بزرگ خاتون جائے نماز پر بیٹھی کچھ پڑ رہی تھی وہ لڑکوں کی نانی تھی انہوں نے اپنی عبادت کے بعد مجھے سلام کرنے کی تلخین کی مجھے مٹھائی دی میں روز ان کے گھر جانے لگا وہ مجھے اچھی عادتوں کی نصیحتیں کرنے لگی ایک دن گلی میں میری ایک لڑکے سے لڑائی ہو گئی میں نے اس لڑکے کو گالی گلوج بھی کیا نانی نے یہ منظر دیکھا اور افسوس کا اظہار کیا کہ میں ان کی نصیحتیں سن کر بھی درست نہیں ہوا انہوں نے اس ڈرکھا اظہار کیا کہ کہیں میری محبت سے ان کے نواسے بگڑ نہ جائیں میں نے سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ لڑائی لڑکے نے شروع کی تب میں نے جواب دیا نانی نے کہا کہ تم بازاری لڑکوں سے دور رہو تو بہتر ہوگا اس طرح لڑائی جھگڑے کرنے سے عزت جاتی ہیں نانی کی باتیں سن کر میں نے بہت شرمندہ ہوا میں نے رونے لگا اور آئندہ کبھی نہ لڑنے کا حد کیا اس کے بعد بھی مہینوں میں ان کے گھر جاتا رہا نانی روزانہ کچھ نہ کچھ نصیحتیں کرتی ایک دن انہوں نے صبح سے شام تک میری مصرفیت کا حال پوچھا میں نے نماز اور عبادت کا ذکر نہیں کیا یہ سن کر انہوں نے کہا کہ دن اور رات کے آنٹ پہر میں ایک مرتبہ بھی خدا کو یاد نہیں کرتے ہو افسوس کی بات ہے انہوں نے کہا کہ خدا نے تمہیں انسان بنایا اگر جانور بناتا تو کیا کرتے پھر انسان بھی صحیح سلامت بنایا لنگڑا لولا نہیں بنایا اسی لئے تمہیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے انہوں نے مجھے نماز سکھائی اس کے معنی سمجھائے میں نے کئی روز تک ان کے گھر جاتا رہا لیکن اب نہیں جا رہا ہوں جس کا مجھے افسوس ہے اس طرح سلیم نے کھیلوں سے اپنی دوری کی وجہ سنائی مرکزی خیال سلیم کی اپنے والد سے گفتگو اور نانی کے ذریعے اس کی تربیت کی باتیں پیش کہتے ہوئے نظیر احمد نے تمام والدین کو یہ سبق دیا کہ وہ بچوں کی بچپن میں مناسب تربیت کریں انہیں کھیل کود اور بری عادتوں سے بچائیں انہیں نماز سکھائیں سج بولنے کی عادت ڈالیں لڑائی جھگڑے سے دور رکھیں تب ہی وہ بڑے ہو کر والدین کے فرما بردار ہوں گے اور نیک بنیں گے یہی اس ناول کا مرکز یہ خیال ہے